حضرتِ بوزر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا بوزر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا ذہن خراب ہو نیچے دیکھنا گریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کرنا چونچوے نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا صلی اللہ رحمی نہ چھوڑنا چھٹے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حولہ ولا خودہ اللہ باللہ العلی العظیم حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا اسے کبھی نہ چھوڑنا حضرت بزرگ فاری فرمایتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا حضور مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا ذین خراب ہونا نیچے دیکھنا گریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کرنا مانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تُو جوڑ کے رکھنا صلح رحمی نہ چھوڑنا چھتے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حولہ ولا قودہ اللہ باللہ العلیہ العظیم حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا اسے کبھی نہ چھوڑنا حضرت بزرگ فاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا بزرگ مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا نیچے دیکھنا گریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوب نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کرنا کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کرنا مانچوے نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تجھوڑ کے رکھنا صلح غیمی نہ چھوڑنا چھتے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے اللہ حولہ و لا قودہ اللہ باللہ علیہ العظیم حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا اسے کبھی نہ چھوڑنا